بسم اللہ الرحمن الرحیم صلیبی جنگ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس کا اعلان عیسائیوں کا روحانی پیشوا کرے اور بیت المقدس کے حصول کے لیے لڑی جانے والی مشہور زمانہ جنگوں کے علاوہ بھی مسلمانوں کے خلاف لڑی گئی چند ایک جنگیں ایسی تھی جن کو صلیبی جنگ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پوپ نے چھیڑی تھی اس سلسلے کی سب سے آخری بڑی جنگ تیرہ سو چھانوے میں پچیس دسمبر کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف مجودہ بلغاریہ میں لڑی گئی جسے جنگ نیکوپولس کہا جاتا ہے اس جنگ میں فرانس جرمنی ہنگری بلغاریہ اور وینس سمیت آدھے یورپ کی فوج عثمانیہ کے بریازم میں بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے امنڈ آئی یہ سب بفواج پوپ بینی فیس نوہم کے ترکوں کے خلاف جنگ کے اعلان کے باعث جمع ہوئی اور پھر نوکوپولس کے میدان میں وہ عظیم الشان مارکہ ہوا جس نے نہ صرف عثمانیوں کے پورے یورپ پر دھاک بٹھائیں بلکہ سلی بھی جنگوں کے سلسلے کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جنگ میں عثمانی مسلح فوج کی قیادت بایزید اول کے ہاتھ تھی جسے اپنی شجاعت اور برک رفتاری کے باعث شلدرم یعنی بجلی کی گوند کہا جاتا تھا بایزید شراب کا رسیہ تھا اس سے پہلے تمام عثمانی حاکم خدا خوفی رکھنے والے اور دین کے احکامات پر چلنے والے تھے لیکن جب بایزید اس معاملے میں ان سے مختلف تھا البتہ جب اس نے دیکھا کہ پورا یورپ ہی اس کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے تو اس نے نہ صرف شراب نوشی سے توبہ کی بلکہ فتح کی صورت میں اپنی سلطنت میں کئی مساجد بنانے کا بھی اہد کیا مشہور ترک مورک شکر اللہ کے مطابق اس جنگ میں ساٹھ ہزار عثمانی فوجیوں کا مقابلہ ایک لاکھ تیس ہزار سلیبیوں سے ہوا لیکن بایزید کی حکمت عملی اور پراسیسی دستوں کی جلد بازی کی وجہ سے عثمانی افواج میں گھر جانے کی سبب سلیبیوں کو اتنا گہرا دچکہ لگا کہ پھر تازہ دم عثمانی افواج کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہ رہی اور وہ بری طرح شکست سے دوچار ہوئے شاندار فتح کے ذریعے نہ صرف ترکوں کی داستان میں اضافہ ہوا بلکہ کاہرہ میں مقیم عباسی خلیفہ نے بایزید اول کو سلطان کا خطاب بھی دیا یوں بایزید پہلے عثمانی حاکم بنے جنہ سلطان کہا جانے لگا موسیقا